میں محمد چاواز شریف صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں کشمیروں کے ساتھ کیا حجر ہو رہا ہے دن راج کشمیر کی وادیوں میں کشمیری بھائیوں اور بہنوں کا خون بہ رہا ہے کہ یہ شیرک ہے پاکستان کی آج موڈی نے شیرک کو اپر ہاتھ ڈالا ہے وہ شیرک کو کٹنا چاہتا ہے اس سے پہلے کہ وہ شیرک کو کٹے ہم اس کے ہاتھ کٹ دے اس کے ہاتھ توڑ دے اور پاکستان کو جنگ بنائینا بھی کریں میاں شہواز شریف نے امران کے خلاب سیاسی جنگ جیتی ستہ بھی مل گئی شپت بھی لے لی لیکن نئے وزیراعظم بھول گئے کہ ان کے ملک کی اصل حقیقت اور مصیبت کیا ہے کن موسکلوں سے یہ پاکستان دو چار ہو رہا ہے اور کیوں پاکستان کی جگہسائی ہو رہی ہے یوں تو پاکستان میں بیروزگاری آتنگواد سمیت کئی مددیں ہیں لیکن شہواز شریف کو جو سب سے اہم مددہ یاد آیا وہ رہا کشمیر کا پردان منتری پت کی شپت لیتے ہی پہلے بھاشن میں انہوں نے کشمیر راگ چھیڑ دیا وہ کشمیر کے بہانے گریبی دور کرنے کی دوہائی دیتے نظر آئے تو پہلے سنیے کہ شہواز شریف نے کشمیر پر کیا کچھ کہا بدکسنتی سے ہمارے تعلقات بھارت سے صحیح نہ بن سکے اور میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو بات کرتے ہیں میں یہاں پر الزام تلاشی کے لیے نہیں کھڑا ہوا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف نے بھارت سے جب امن کا ہاتھ بڑھایا تھا تو وہی نواز شریف تھا جس نے قوام مددہ میں اسیمبلی میں ماں پر جا کر کشمیروں کی حق خود ارادیت ان کی آزادی کے لیے ایک زوردار بہت شاندار انسپائرنگ تقریر کی تھی اور آج جو غاسبانہ قبضہ کیا گیا فروری اگست دوزار انیس میں آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کر دیا گیا تو ماں سوائے یہ سری نگر سری نگر روڈ کے علاوہ اور ہم نے کیا 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 کوئی سنجیدہ کاوش کی کیا کوئی سیریس ڈپلومیسی کی کیا کوئی گائے بار اور کوشش کی کہ جنب کشمیروں کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے دن رات کشمیر کی وادیوں میں کشمیری بھائیوں اور بہنوں کا خون بہ رہا ہے اور کشمیر کی وادی ان کے خون سے سرخ ہو گئی ہے تو نام سپیکر میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت کے ساتھ ہم اچھے تعلقات کے خواہ ہیں لیکن مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل تک پائے دار امن قائم نہیں ہو سکتا اس لئے میں سمیتہ ہوں اور ہم کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے ڈپلمیٹک ایفرٹس کریں گے ان کو ڈپلمیٹک سپورٹ دیں گے مورل سپورٹ دیں گے یہ ہمارا حق ہے وہ ہمارے بھائی ہیں جنب سپیکر کاش بھارت یہ سمجھ لیتا اور میں پرائیمیٹک موڈی کو میں یہ مشفرہ دوں گا کہ آپ سمجھیں کہ دونوں اطراف جو غربت ہے جو بیرزگاری ہے جو بیماری ہے جو لوگوں کو دوائی نہیں ملتی تعلیم نہیں ہے کاروبار نہیں ہے مزدوری نہیں ہے کیوں ہم اس طرح اپنا اور آنے والی نقصان نقصان کرنا چاہتے ہیں آئیں کشمیر کا مسئلہ قوام مددہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مدابق تیہ کریں اور دونوں اطراف ان غربت کو ختم کریں غربت کو مٹائیں روزگار پیدا کریں ترک کی دیر خوشحالی لے کے آئیں جب عمران تھے تو کشمیر کشمیر کرتے تھے ان کے پہلے کی بھی سرکاریں ویسے ہی ادھوری منصوبے پالتی رہی اب نئی سرکار بھی حسرتیں پال رہی ہیں نئی بھومکہ میں میاں شہباد شریف وہ خواب دیکھنے لگے ہیں جو اپنے ملک کو دکھا کر بھرمانے میں جھوٹ گئے جو کبھی پورا ہی نہیں ہو سکا اور نہ ہی شاید پورا ہو پائے گا ان کے اس بھرم کو توڑنے میں بھارت نے دیر بھی نہیں کی پہلے تو پردان منتری موڈی نے پی ایم کے روپ میں کشمیر کو لے کر شہباد شریف کی بیان کا پہلا اور کڑا جباب خود پردان منتری موڈی نے دیا انہوں نے کہا کہ بھارت آتنگ مکت شیطر میں شانتی اور استرطہ چاہتا ہے اس سے ہم اپنی ویکاس کی شنواتیوں پر دھیان کندریت کر سکیں اور اپنی لوگوں کی بھلائی اور سمریدھی شنوششید کر سکیں بہتار پی ایم شہباز کے سامنے آتنگواد سمیت کئی شنواتیاں ہیں لیکن 24 گھنٹے میں دو دو بار کشمیر کا جکر کر مانو انہوں نے اپنا ایک ستری اجنڈا تیہ کر دیا ہو اس سے پہلے بھی شہباز شریف بھارت کے پردان منتری نریندر موڈی کو لے کر کئی بڑے بیان دے چکے ہیں شہباز شریف نے پی ایم موڈی پر کیا کچھ کہا تھا وہ بھی سن لیجی موڈی سرکار نے صرف کشمیر کے اندر جام شپیکر ان کے حقوق نہیں چھینے ان کے پر مزید وہاں پر غاشبانہ وہاں پر قبضہ نہیں کیا موڈی سرکار نے پاکستان کی غیرت اور عزت کو للکارہ ہے اور اقوام محجدہ اور سلامتی کانسل کے مو پر زناٹے دار تھپڑ رسید کیا ہے موڈی سرکار نے پوری محضب دنیا کو کٹیرے میں لاکھ کھڑا کیا ہے اسمیر کو کہا تھا کہ یہ شیرک ہے پاکستان کی آج موڈی نے شیرک کو اوپر ہاتھ ڈالا ہے وہ شیرک کو کٹنا چاہتا ہے اس سے پہلے کہ وہ شیرک کو کٹے ہم اس کے ہاتھ کٹ دے پاکستان کو منائینا پیم موڈی کو لے کر ایسے بیان دینے والے پاکستان کے پیم سے یہ امید ہے کہ رات و رات و ستہ پڑیورتن میں کوئی بدلاؤ آئے گا تو یہ بلکل ہے امید نہیں کرنا شاہیے لیکن سوال یہ شاہباز شریف عمران خان سے الگ کر پائیں گے کیا اپنے بڑے بھائی نواز شریف کی طرف بھارت سے دوستی کریں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن جڑا سوچ کہ جس کا دوست آتنکی ہو جس سے آتنک سیوز کی دوستی ہو وہ ایسے بیان بازی کرے تو کوئی آشیج کی بات نہیں ہوتی ممبئی ہم لوگ کے ماسٹر مائنڈ حافیظ سعید سے شہباز شریف کی خاص دوستی ہے شہباز شریف اور لشکڑے تویوہ کی سرگنہ کی گہری دوستی ہے پنجاب کے مخمندری رہتے ہوئے شہباز شریف حافیظ کو نہ صرف کئی مدد پہنچائے بلکہ حافیظ کے سنگچن زماعت دعوی کے لیے سرکاری کھجانے سے چھے کرو روپے دے دیے تو اب سوچ کہ حافیظ سعید جیسا آتنگوادی پاکستان کے پیم کا دوست ہوگا تو یہ نواز شریف کا چھوٹا بھائی بھارت کے لیے شریف کیسے ہو سکتا ہے کل ملا کر کہانی یہ ہے کہ عمران خان کے جانے کے باوزود آتنگواد کو پاکستان کے سرفرستی جاری رہے گی ویسے بھی کشمیر پاکستان کے سیاست کی دھوڑی ہے جس کے اردگرد سارے سیاست ہوتی ہے اور اسی کشمیر پر پاکستان سیاست کرتا ہے شاید اس لیے سہوا شریف تاج پوشی ہوتے ہی کشمیر کا را گل اپنا شروع کر دیا اس لیے پاکستان کے سینا اور آتنگوادیوں کا سب سے بڑا ایجنڈا کشمیر کے نام پر دہشت گردی کو بڑھاوا دینا ہے تاکہ دونوں کی دکانے چلتی رہے سینا کے لیے سرکاری خزانہ خلا رہے اور آتنگوادیوں کی گھومنے پر کسی طرح کی پاوندی نہ لگ سکی اس لیے چاہے عمران خان ہو یا پھر سہوا شریف بھارت کو اس سے فرق نہیں پڑتا سہوا شریف کے آنے کے بعد آتنگوادیوں پر لگام نہیں لگے گی حافظ شعید جیسے آتنگوادیوں پر دکھاوے کے لیے کاروائی تو پاکستان ضرور کرے گا لیکن سرکار اور سماز میں اس کا دب دوا بھی برکرار رہے گا بھارت سے باشید کی پیشکست ہوگی لیکن جور شور سے کسیر کا راگ بھی علاپ آتنگوادی اور کسیر گھاٹی میں پر آتنگواد پر کوئی باشید نہیں ہوگی تو سرہد بار ستہ پڑیورتن سے کچھ بھی نہیں بدلے گا بس یوں سمجھ لیجے کہ پاکستان کی سینہ نے پاکستان کی کرسی پر ایک پیادے کو ہٹا کر دوسرا بیٹھا دیا ہے اس لیے بھارت سے شانتی کی بات کا دکھا تو ہوگا لیکن آگے بڑھنے کی شہباز اپنا فوکس آتنگ باد کے خاتمے پر کریں اپنے ملک کے آتنگ کی پریم والی چھوی کو دور کریں اور اندرونی سنگٹ کو ڈالنے کے لیے قدم اٹھائیں لیکن شہباز جس سے بھی شاید باز آئیں یہ بھی امید کرنا مشکل ہے کیونکہ وہ تاج پورسی ہونے کے بعد ہی کشمیر پر دو دو بار بیان بازی کر چکے ہیں ایسا میں دیکھنا ہوگا کہ بھارت کے پرتی ان کا رخ کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے رہیے نیوز تک موسیقی